تین کینیڈین مردوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں غزہ کی پٹی میں ان کے گھر سے اسرائیلی فورسز کی جانب سے رات گئے چھاپے کے دوران لے جایا گیا تھا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں تین کینیڈین مردوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں غزہ کی پٹی میں ان کے گھر سے اسرائیلی فورسز کی جانب سے رات گئے چھاپے کے دوران لے جایا گیا تھا جیسا کہ کینیڈا نے تزدیق کی ہے کہ وہ ایک شہری کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات سے آگاہ ہے یاسمین الغا نے شکاگو سے کینیڈین میڈیا کو بتایا کہ اس کے چچا اور دو امریکی نجات قزنس لاپتہ ہیں انہوں نے کہا کہ تینوں افراد کینیڈا کی شہریت رکھتے ہیں اور انہیں جمعیرات کی صبح اسرائیلی فورسز نے اغوا کر لیا تھا جب وہ ٹرونٹو میں رہتے تھے تو انہوں نے وہاں کی اپنی کمیونیٹی پر اتنا بڑا تاثر چھوڑا تھا کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو کینیڈا میں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں گلوبل افیرز کینیڈا نے کہا کہ وہ ان ریپورٹ سے آگاہ ہے کہ ایک کینیڈین شہری لاپتہ ہو گیا ہے مہک میں نے کہا کہ وہ خاندان کو کانسلر مدد پراہم کر رہا ہے لیکن رازداری کے تحافظات کی وجہ سے مزید اشتراک نہیں کر سکتا گلوبل افیرز نے فوری طور پر لاپتہ ہونے والے کینیڈین شہریوں کی تعداد اور الگا کی تنقید کے بارے میں مزید سوالات کا جواب نہیں دیا امریکی قومی سلامتی کانسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ انتظامیاں مبینہ حراستوں کے بارے میں ہمارے اسرائیلی ہم منصبوں سے بات کرے گی الگا نے کہا وہ امید کر رہی ہیں کہ اس کے رشتے دار محفوظ ہوں گے ابھی کے لیے وہ بیرون ملک شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دینے کے بارے میں اوٹاوہ کے منافقانہ بیانات پر بھڑک رہی ہے انہوں نے کہا کہ کینیڈا کی حکومت کا فرض ہے کہ وہ بیرون ملک شہریوں کی حفاظت کرے اور وہ اس فرض میں پوری طرح ناکام ہو رہی ہے یہ ایک دھوکہ دہی کی طرح محسوس ہوتا ہے کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹرودو مشورہ دیا ہے کہ ان کی حکومت گاڑیوں چوری کے لیے سخت سزاؤں پر غور کر رہی ہے وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹرودو نے مشورہ دیا ہے کہ ان کی حکومت گاڑیوں کی چوری کے لیے سخت سزاؤں پر غور کر رہی ہے کیونکہ آر سی ایم پی کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ کچھ چوریاں انتہائی تشدد کے ساتھ کی جا رہی ہیں آر سی ایم پی کمیشنر مائک ٹوہم نے آٹوہو میں گاڑیوں کی چوری پر ایک دن تک چلنے والے قومی سمیٹ کو بتایا کہ ایسی صورتحال پہلے کبھی نہیں تھی اور انتہائی تشدد جو اس سے وابستہ ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی یہ سمیٹ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ٹوڑو کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے کنزرویٹیو لیڈر پیئر پولیور نے آٹو چوری میں اضافے پر لبرلز کو مورد الزام ٹھہرایا ہے پولیور نے سخت سزائیں بھی تجویز کی ہیں اور اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ کنزرویٹیو حکومت تیسری بار آٹو چوری کے مرتقب ہونے والوں کے لیے لازمی قید کی سزا کو تین سال تک بڑھا دے گی اپنے حریف پر تنقید کرتے ہوئے ٹوڑو نے کہا کہ دل کشنارے اور دو منٹ کی ویڈیو سے مسناحل نہیں ہوں گے وزیر آزم نے کہا کہ منظم جرم زیادہ ڈھٹائی سے ہوتا جا رہا ہے اور چوری شدہ کاروں کی بیرون مارکیٹ پھیل رہی ہے آٹو چوری پر ٹریک ڈاؤن کا مطلب قانون نافذ کرنے والے اداروں سرحدی خدمات بندرگاہ کے حکام کار سازوں اور انشورنس کمپنیوں کو ساتھ لانا ہے آنٹیریو کے صوبائی پولیس کمیشنر تھامس کیرک جن کی سرویس ایک ایسے صوبے میں کام کرتی ہے جسے کار چوری کا گھر سمجھا جاتا ہے نے کہا کہ عام طور پر کار چوری کے لیے دی جانے والی مجرمانہ سزائیں اتنی مضبوط نہیں ہے انہوں نے کہا کہ گریٹر ٹرونٹو ایڈیا میں پرتشدد آٹو چوری میں دوہزار چھ فیصد اضافہ ہوا ہے سربراہی اجلاس سے پہلے وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ چوری شدہ گاڑیوں کی برامدات کو روپنے میں مدد کے لیے اٹھائیس ملین ڈالر خرچ کرے گی لبرل حکومت نے بدھ کو کہا کہ یہ رقم سی بی ایسے کو چوری شدہ کاروں کو لے جانے والے شپنگ کنٹینرز کا پتہ لگانے اور تلاش کرنے کی مزید صلاحیت پراہم کرے گی ٹرونٹو کے شہری آنے والے دنوں میں معمول سے زیادہ گرمی کے لیے تیار ہو جائیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ٹرونٹو کے شہری آنے والے دنوں میں معمول سے زیادہ گرمی کے لیے تیار ہو جائیں جمعیرات کے صبح ٹرونٹو اور جی ٹی اے کو لپیچ پہ لینے والی دھن کی ایڈوائزیری کو زیادہ تر علاقوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور ہفتے کے آخر سے پہلے ممکنہ طور پر ریکارڈ توڑ گرمی پڑھنے والی ہے کچھ مقامات پر حد نکاح کو کم کر کے سفر کر دیا گیا تھا اور انوارمنٹ کینیڈا نے صبح کے اوقات تک وہ جمعیرات دھن اور پھسلن والی گلیوں سے خبردار کیا تھا ٹرونٹو اور زیادہ تر جی ٹی اے کے لیے ایڈوائزیری صبح دس بجے کے بعد ہٹا دی گئی لیکن ہالٹن پیل کے لیے نافذل عمل رہی دھن والے حالات شمال میں بہری اور ریلیا تک پھیلے ہوئے تھے حالانکہ ان علاقوں میں صبح ساہے سات بجے کے قریب ایڈوائزیری ختم ہو گئی تھی ٹرونٹو اور پیرسن نے خبردار کیا کہ ہوای اڈے پر آنے والی کچھ پروازوں میں تاخریر ہو سکتی ہے کیونکہ عملہ کم بسارت کی وجہ سے ہوای جہاز کے بہاؤ کا انتظام کرتا ہے ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ دھن چاروں طرف نہیں رہے گی کیونکہ ٹرونٹو جمعیرات کو چار سینٹی گریٹ کی بلندی تک پہنچ گیا ہے ماہرین موسمیات کے مطابق شہریوں کو جمعیرات کو ممکنہ طور پر ریکارڈ قائم کرنے والی گرمی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ 12 سینٹی گریٹ کے قریب درجہ حرارت کے ساتھ چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں نو فروری کا ٹرونٹو ریکارڈ 1938 میں 10.6 سینٹی گریٹ سیٹ ہے اتوار کو چیزیں تھنڈی ہو جائیں گی لیکن درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریٹ کے قریب رہے گا شہر میں اگلے ہفتے سے کچھ برباری شروع ہو سکتی ہے ہم پیر کی رات سے منگل تک کچھ جمع ہونے والی برف کو دیکھیں گے ٹرونٹو میں اس موسم سرما میں اب تک برباری کی کمی نمائی رہی ہے گزشتہ سال پورے جنوری میں 123 سینٹی میٹر برف پڑی تھی جبکہ اس سال صرف 27 سینٹی میٹر برف جمع ہوئی ہے 2022 میں اسی مہینے ٹرونٹو میں 150 سینٹی میٹر سے ایسائے برف پڑی تھی اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا پناہ گزین کیمپ پر چھاپا مار کاروائی کے دوران فائرنگ کر کے تین فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا جبکہ غزہ میں بمباری میں 130 افراد کو شہید کر دیا گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا پناہ گزین کیمپ پر چھاپا مار کاروائی کے دوران فائرنگ کر کے تین فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا جبکہ غزہ میں بمباری میں 130 افراد کو شہید کر دیا گیا غر ملکی ذرائب لاکھ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر تلکرم کے قریب نور شمس پنہ کزین کیمپ پر چھاپے کے دوران ایک گھر کا گھیراو کر کے اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی واضح رہے کہ مغربی کنارے میں واقعہ قوام متحدہ کی ایجنسی کے ساتھ ریجسٹر شدہ نور شمس کیمپ میں تقریباً 3519 فلسطینی پنہ کزین موجود ہیں دوسری جانب اسرائیلی فوج کی غزہ اور رفع پر بربریت جاری ہے 24 گھنٹوں میں 130 فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے جن میں پانچ بچے بھی شامل ہیں جبکہ 170 افراد زخمی ہیں دوسری جانب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کاروائیاں ضرورت سے زیادہ اور اپنے حد سے تجاوز کر رہی ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق میڈیا سے گفتگو میں ایک سوال کے جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ کے آغاز سے ہی شہریوں کی حفاظت اور اس کی حوالناکی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور اب مکمل جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر سخت دباؤ ٹال رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے صحافی کو کہا کہ میرے خیال میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں غزہ میں اسرائیل کا فوجی رد عمل شدید اور اپنی حدود سے تجاوز پر مبنی رہا ہے یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن ان دنوں اپنے انتخاب مہم میں مصروف ہیں اور انہیں غزہ میں اسرائیل کی حمایت کرنے پر بھی کافی دباؤ کا سامنا ہے جو صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے ٹیرین ٹی وی کے نیوز بولٹن سے فیلحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرا قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ